السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تو ابھی تک اس فہم میں تھا کہ حضرت مولانا حبیب صاحب کی بڑی کرم فرمائی میرے ساتھ ہے کہ اس بار پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے طلبہ سے سنایا جا رہا ہے بہت دلچسپی سے محبت سے بہت تعلق سے سن رہا تھا اور ہر ایک بچے کے لئے یقیناً دل سے دعای نکل رہی تھی کہ یقیناً بچے بہت کامیاب ہیں اور منزل کو پانے میں انشاءاللہ دیر نہیں لگے گی اور ظاہر اسی بات ہے کہ جب کسی طالب علموں کی بات ہوتی ہے اس کی مدد تو توصیف ہوتی ہے تو استاذ کی توصیف اور تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جب کسی استاذ کی اساتذہ کی محنتوں کی بات ہوتی ہے تو پھر محتمیم کی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی خود بخود واضح ہو جاتی ہے اس لئے ہم تمہیت تو نہیں کرتے آپ نہ آپ کا زیادہ وقت ضائع کرتے کتنی دیر میرے لئے ہے تو مجھے آپ بتا دیں تو میں اسی حساب سے آپ کو دو چار شیر سنانے کیا کرنا ہے تو ایک منا جاتے باری تعالی سے ہم شروع کرتے ہیں جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ پھر وہ تک میل کو پہنچا بڑے اکرام کے ساتھ پھر وہ تک میل کو پہنچا بڑے اکرام کے ساتھ حسن آغاز بھی اللہ کی توفیق سے ہے اور اسی کی رزا شامل ہے ہر انجام کے ساتھ اور اسی کی رزا شامل ہے ہر انجام کے ساتھ میرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر اور جب تک جیوں جیتا رہوں اسلام کے ساتھ اور جب تک جیوں جیتا رہوں اسلام کے ساتھ حج مبرور کی توفیق سے سرشار رہوں میرا دم نکلے خدایہ اسی احرام کے ساتھ میرا دم نکلے خدایہ اسی احرام کے ساتھ چڑھتے سورج کی عبادت نہیں ہوتی ہم سے چڑھتے سورج کی عبادت نہیں ہوتی ہم سے ہم نے ڈھلنا بھی نہیں سیکھا کسی شام کے ساتھ ہم نے ڈھلنا بھی نہیں سیکھا کسی شام کے ساتھ یا خدا غیر یا خدا رکھ ہمیں ہر غیزوں غزب سے محفوظ یا خدا رکھ ہمیں ہر غیزوں غزب سے محفوظ میرا دن میرے دن بیتے خدایا میرے دن بیتے تیری تاعتو انعام کے ساتھ میرے دن بیتے تیری تاعتو انعام کے ساتھ جب کی آقام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ ایک نادر پاک کا شہر آئیس میں آگیا ہے سنو بھی کاش کہہ دیں ایک لہد میں میرے آقام مجھ سے اے میرے امتی سو جا یہاں آرام کے ساتھ اے میرے امتی سو جا یہاں آرام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ اور نادر پاک تک پہنچنے کے لئے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کچھ آؤ سب بولو میرے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کا گھر چنکانا ہے گریمان بنانا ہے ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ بلہائی گلشن میں ہے فنکاروں کے فن میں ہے ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے اللہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پیمانوں میں رندوں میں پیمانوں میں مولا کے دیوانوں میں اب دھنے ہی مستانوں میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تجھ کو آگے پڑھ رہا نفس عدو سے لڑنا ہے منزل مل جائے گی تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے لا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ بلائی میں بستی میں ویرانے میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہ دبری مستی میں لائی میں بستی میں مجلس کے انوار میں بھی مرشد کے گفتار میں بھی سالک کے افکار میں بھی اور محسن کے اشعار میں بھی مجلس کے انوار میں بھی اِلَّا اللہ اِلَّا اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ تو چاہتا ہے کہ بہت دیر تک آپ کو لگائے رکھو اسی میں میں خود بھی مٹھاس حاصل کرتا ہوں آپ کو بھی لیکن کچھ تقاضے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے بہت دیر تک پروگرام لکھی جزا سکتا لیکن میری ایک نظم اور اسی حوالے سے آپ سن لیں حضرات کابیر علماء دین بالخصوص قابل احترام حضرت مفتی صاحب اور حضرت شیخ القرآن حضرت قاری صدی صاحب حفظہم اللہ تعالی یہاں تشریف فرما ہے یہ صاحب سخن بھی ہیں اور صاحب علم فضل بھی ہیں حضرت مولانا حبیب صاحب نے یہ موقع دیا ہے تو پھر میں ضرور فیدہ اٹھا لوں اور ان بزرگوں کی سند بھی حاصل کرو اور زہر اسی بات ہے کہ ہم خانقہ ہی لوگ ہیں شیر و شاعری تو آج کے لئے میں نے بہت کم کر دی ہے میں تو صرف جو شیر کہتا ہوں وہ اسی طرح کی ہوتے ہیں اللہ 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 خاموشی سے کام نہیں چلہ گا بندے اللہ 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 بھول اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول تخت خلافت پر آدم کو لاکھے بٹھائے وہ اللہ اور ان کو سب انسانوں کا باپ بنائے وہ اللہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھائے وہ اللہ ہوا کو بن ماں فطرت کی راہ دکھائے وہ اللہ مانگنا ہے جو مانگ مانگنا ہے جو مانگ اسی سے پھیک دیئے کشکول اللہ 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 بول رہے بندے اللہ 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 جس نے جس نے جس نے بنائے شمش و قمر اور جگمگ تارے وہ اللہ جس نے نبی پر قرآن کے نازل کیے پارے وہ اللہ جس نے زمین پر پیدا کیے پرکیف نظارے وہ اللہ جس نے بھری دنیا میں بہائے رزق کے دارے وہ اللہ بجے ہیں اس کی بجے ہیں اس کی شنائے کے سارے جامعے دوم اللہ 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 اس کا جلوان دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول پیٹ میں مچھلی کی یونس کی آہ سمات کس نے کی یوسف کو تاریک کوئے میں رکھ کے حفاظت کس نے کی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لاکھے کفالت کس نے کی آپ کو عبراہیم پہ ایک گلزار کی حالت کس نے کی بولو سکے بول رہے بندے بولو سکے بول رہے بندے ذکر ہے یہ علمول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رہے بندے اللہ اللہ بول نظم تو لمبی زیادہ سنا بھی نہیں سکتا طبیعت بھی میری زیادہ اچھی نہیں ہے میں نے تو اس فہن میں تھا کہ شاید مجھ سے نہ پڑھوایا جائے طلبہ کی حمد حفظائی کیلئے مجھے بٹھا جائے آدم کا جو بلند رتبہ توبہ و اس کی غفار سے شیطان مردود پیلانت سجدے کے انکار سے ناری ہے اور دوستی اس کی فجار و زنار سے اس کو عداوت عابد زاہد زاکر اور عبرار سے ذکر الله سے توڑ دیں ذکر الله سے توڑ دیں بندے شیطانوں کا گول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول ری بندے اللہ اللہ بول حشر کے دن میدان عمل میں جب بھی تولہ جائے گا لا الہ الا اللہ کا پردہ باری پائے گا نفسی نفسی کے عالم میں کام نہ کوئی آئے گا اللہ اللہ ہی کا وظیفہ پیڑا پار لگائے گا نہ موسی کا دل میں بسا لے نہ موسی کا دل میں بسا لے گندہ ہے ماہول اللہ 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 بھول اللہ اللہ بھول ربند اللہ اللہ بھول اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول اس کا جلوہ دیکھ سکے گا اس کی آنکھیں دل کی آنکھیں کھول تجھ کو خدا نے پیر دیئے ہیں زمین پہ چل کر دیکھ تجھ کو خدا نے پیر دیئے ہیں زمین پہ چل کر دیکھ پیڑ اور پودے کھیت خیابہ جھیل سمندر دیکھ تجھ کو رب نے دی ہے بسارت آنکھ اٹھا کر دیکھ دیکھ ذرا افلا کے اوپر دیکھ مکرر دیکھ کوئی شغاف نہیں ہے اس میں کوئی شغاف نہیں ہے اس میں کہیں نہیں ہے دھون اللہ 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 الل دل میں ہے پھیلا ہوا جلواش ہے امرار کا مجھ پہ یہ نام ہے عالم کے پالنہار کا دل میں ہے پھیلا ہوا جلواش ہے امرار کا آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولا جلا آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولا جلا مختصر یہ حال ہے ہاں مختصر یہ حال ہے سرکار کے گھر بار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا وہ سخی ایسا سخاوت کا نہیں جس کی جواب وہ سخی ایسا سخاوت کا نہیں جس کی جواب اس کے لب پر لب سے لا ہاں اس کے لب پر لب سے لا آیا نہیں انکار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا اس لیے صدیق کو کٹا تھا غار سور میں منتظر وہ ساپ بھی ہاں منتظر وہ ساپ بھی صدیوں سے تھا دیدار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا سب کے احسانات کا بدلا چکایا آپ نے سند مطبع ہو جانے چاہیے جامعہ فیضان القرآن احمد بات میں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ سعادت حاصل ہوگی سنو بطور خاص میرا یہ شیر کہ سب کے علماء کی درمیان پڑھ رہا ہوں سب کے سب کے احسانات کا بدلا چکایا آپ نے پھر بھی باقی رہ گیا پھر بھی باقی رہ گیا احسان یار غار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا گر نبی ہوتا کوئی بعد از نبی ہوتے عمر گر نبی ہوتا کوئی بعد از نبی ہوتے عمر یہ حدیث پاک ہے ہاں یہ حدیث پاک ہے ٹکڑا نہیں اخبار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا مصطفیٰ کے لڑلے داماد زنو رہنے ہیں مصطفیٰ کے لڑلے داماد زنو رہنے ہیں کوئی ہمسر ہے بھلا کوئی ہمسر ہے بھلا عثمان کے ماں یار کا مجھ پہ یہ انعام ہے جس نے خیبر کا قلعہ لمحوں میں فتح کر لیا جس نے خیبر کا قلعہ لمحوں میں فتح کر لیا کارنامہ ہے فقط ہاں کارنامہ ہے فقط یہ حیدر قرار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا سوئی میں دھاگا پیرو لیتی تھی شب میں آئیشہ سوئی میں دھاگا پیرو لیتی تھی شب میں آئیشہ موجزہ تھا آپ کے ہاں موجزہ تھا آپ کے رخصار پر انوار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا زندگی بر سنتوں پر جو عمل پیرا رہا زندگی بر سنتوں پر جو عمل پیرا رہا ہے حقیقت میں وہی ہاں ہے حقیقت میں وہی عاشق شہ ابرار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا ہے میرے محسن یہاں پر حضرت شیخ حبیب ہے میرے محسن یہاں مولانہ حضرت حبیب پوچھئے مت دوستو پوچھئے مت دوستو احوال اُس کلدار کا پوچھئے مت دوستو احوال اُس کلدار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا نظم بہت اسے پر ہیٹا devoIGHٹاcı السلام علیکم رحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی